اسلام علیکم ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی آج ہم نپولین وار کے بارے میں بات کریں گے نپولین وار اٹھارہ سو تین سے اٹھارہ سو پندرہ تک جاری رہی فرانس اور اس کے اتحادیوں پر نپولین نے برطانیہ اور یورپ کے دوسری پاورز کے خلاف کمانڈ کی نپولین تاریخ کا ایک متنازع کردار بھی رہا ہے اپنے دور حکومت میں اس نے ملٹری ڈکٹیٹر شپ کو ختم کیا اور کمزور سیاسی حکومت کو مضبوط کیا ستارہ سو اناسی میں انقلاب فرانس سے پہلے فرانسیسی حکومت تین حصوں میں تقسیم تھی غریب لوگ درمیانہ طبقہ کے لوگ اور امیر لوگ فرانس سپینش وار سترہ سو ایک سے سترہ سو چودہ تک جاری رہی جبکہ آسٹریان وار سترہ سو چالیس سے سترہ سو اٹالیس اور سیون ویک وار جو کہ سترہ سو چوون سے سترہ سو تریسر تک جاری رہی نپولین اس میں شامل رہا امریکی انقلاب کے وقت فرانس نے امریکہ کی مالی مدد کی لیکن بعد میں خود کرزے کا شکار ہوا کنگ لویس نے باری ٹیکس آئید کر دیا جس سے ملک میں قہد کی صورتحال پیدا ہوئی سترہ سو اناسی میں کنگ لویس نے ملک کی تینوں کلاسز کو جنرل ہیڈکوارٹر اکٹھا کیا جس سے عام آدمی مذاکرہ سے دستبردار ہوا اور نیشنل گارڈز نے ملک کی قیادت سنبھال لی جس سے نیشنل اسمبلی بنی بادشاہ نے یہ نیشنل اسمبلی کی شرائط کو ماننے سے انکار کیا جس سے پیرس میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی سترہ جولائی سترہ سو اناسی کو انقلاب کا آغاز ہوا جیلوں سے قیدی فرار ہوئے اور ملک کے تمام اسلح خانہ کو تعلے لگا دئیے گئے نیشنل اسمبلی نے آئین کو توڑا اور نیا آئین تشکیل دیا اور نئی اسمبلی کو نیشنل آئینی اسمبلی کہا گیا نئی اسمبلی نے تمام مردوں کو آئین کے تحت یقصہ حقوق فراہم کیے لیکن بروزگاری کی شرائط بڑھ گئی جس سے ہنگامیں پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں عورتوں کے ایک گروپ نے کنگ لویس کے محل کی طرف پیش قدمی شروع کی جیکو بائٹس نامی فسادی گروپ نے سولہ ہزار لوگوں سمیت کنگ لویس کے محل پر قبضہ کیا سترہ سو بانوے میں بادچاہت کا خاتمہ ہوا اور فرانس کو رپبلکو فرانس کہا گیا کنگ لویس پر مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت دی گئی کنگ کی سزائے موت سے انقلاب فرانس کھل کر سامنے آیا اور سب کو یقصہ حقوق مل گئے ملک کی تمام پاور پبلک سیفٹی کے روبیس پیری کو فراہم کی گئی جس سے مزید غدار سامنے ہائیں اور سزائیں دی گئیں روبیس پیری کی موت کے بعد جنرل نپولین بونا پارٹ ملک کا نائب مقرر ہوا نپولین نے 26 سال کی عمر میں آرمی کی کمانڈ کی اور ملک میں بیشمار تبدیلیاں کی ٹولن کے مقام پر اس نے برطانیہ کو شکست دی اٹلی کو مداخلت سے باز رکھا لیکن مصر میں شکست کھا گیا آسٹریہ اور مصر سے شکست کے بعد نپولین 1799 میں واپس فرانس آیا جہاں اس نے حکومتی اداروں میں کچھ اہم تبدیلیاں کی جن میں آرمی اور بیوروکریسی میں پرموشن جائے پدائش کی بجائے میرٹ پر ہونے لگیں نئے ترقی پانے والے لوگوں کی وفاداری کو چیک کرنے کے لیے نپولین نے نیشنل آرڈر آف لیجین آف آنر جاری کیا انقلاب فرانس کے وقت چرچ کو پہنچنے والے نقصان کو اس نے پورا کیا چرچ کو اس کی تمام پاورت واپس جلائی لیکن پھر بھی چرچ نیپولین بونا پارٹ کو جواب دے تھا اس کے علاوہ اس نے فرانس کی آرمی میں انتظامی تبدیلیاں میڈیکل کی صورتحال اور دگت جارتی چیزوں میں بھی تبدیلیاں کی اٹھارہ سو چار میں نیپولین فرانس کا بادشاہ منتقی بوا اٹھارہ سو پانچ میں اس نے خود اٹلی کے بادشاہ کی تخت پوشی کی نیپولین وار میں برطانیہ فرانس کا دشمن رہا برطانیہ نے جنوبی فرانس پر اپنی فوج کی چڑھائی کی لیکن فرانس نے برطانیہ کی رائل نیوی کو شکست دی جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نیپولین نے فرانس کے کچھ حیثے امریکہ کو فروخت کیے جبکہ امریکہ نے فرانس سے یہ زمین خریدنے کے لیے برطانیہ سے پیسے ادار لیے اٹھارہ سو پانچ کی بیٹل آف ٹریکل گارڈ میں فرانس اور سپین کے مشترکہ فلیٹ کو شکست ہوئی اس کے بعد نیپولین اور اس کی فوج روم کی طرف پیش قدمی کرنے لگی اور ویانہ پر قبضے کرنے سے پہلے آسٹریان کی سرنڈر فوج کو اپنے ساتھ ملایا جبکہ آسٹریہ کی باقی باد جانے والی فوج روس کے زیرے کنٹرول بادشاہ الیکزینڈر کے حصے میں آئی آسٹرلیز کی جنگ میں آسٹریہ اور روس کے پچیس ہزار سپاہی مارے گئے جبکہ سات ہزار سپاہی لا پتا ہوئے یہ رومن سلطنت میں نیپولین کی بہت بڑی کامیابی تھی رومن سلطنت ٹوٹ گئی اٹھارہ سو ساتھ تک فرانس کی آرمی کو گرینڈ آرمی کہا جاتا تھا انڈسٹریل انقلاب کے بعد فرانس کی فوج کے ہتھیاروں میں بھی بے شمار اضافہ ہوا نیپولین نے پرشیہ کو شکست دینے کے بعد روس اور پولینڈ میں وارثہ کے مقام پر داخل ہوا نیپولین نے تقریباً تمام یورپ کو اپنے زیرے کنٹرول لیا تھا جس سے برطانیہ کرزے میں ڈوب گیا نیپولین نے برطانیہ نوروے اور ڈنمارک پر حملہ کیا روس اور ڈنمارک نے فرانس کے آگے سرنڈر کیا جبکہ پرتغال برطانیہ کا اتحادی رہا اٹھارہ سو ساتھ میں نیپولین نے پرتغال پر بھی قبضہ کر لیا اور پورے یورپ پر ون کانٹیننٹل سسٹم لاغو کیا نیپولین نے سپین کے تخت پر برادر جوزف کو بٹھا دیا جس پر سپین نے دس سال تک فرانس کے لیے گوریلا جنگ لڑی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پرتغال سپین اور برطانیہ کے باغیوں نے نیپولین کے خلاف جنگ شروع کی اور پیننسولر وار کا آگاز ہوا جو چھ سال جاری رہی تین سال بعد روس نے نیپولین کے ون کانٹیننٹل سسٹم کو ماننے سے انکار کیا اور برطانیہ کے ساتھ تجارت شروع کی اٹھارہ سو بارہ میں نیپولین نے روس پر دوبارہ حملہ کیا اور ماسکو پر قبضہ کیا شدید سردی اور خوراک کی کمی سے نیپولین کی فوج کے تین لاکھ اسی ہزار فوجی مارے گئے جبکہ ستائیس ہزار زندہ واپس آگئے روس میں شکست کے بعد نیپولین نے ایک بہت بڑی فوج بنانے کا اعلان کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا بلاخر اسے واپس فرانس جانا پڑا اٹھارہ سو پندرہ میں نیپولین فرانس کا دوبارہ بادشاہ بنا لیکن واتر لوگ کی جنگ میں شکست کھائی اٹھارہ سو اکیس میں سینٹ ہلینہ آئی لینڈ پر نیپولین کی پرسرار موت ہوئی نیپولین وار میں کل اٹھارہ لاکھ فرانسیسی پانچ لاکھ پچاس ہزار آسٹریان دو لاکھ نوے ہزار روسی دو لاکھ اسی ہزار برطانوی ایک لاکھ بیس ہزار اطالوی پانچ لاکھ چھاسی ہزار سپینش ایک لاکھ چونتیس ہزار پرسینس دو لاکھ پچاس ہزار پرتگالی اور سلطنت عثمانیہ کے پچاس ہزار لوگ مارے گئے نیپولین بونا پارٹ کی جنگ میں کچھ پچیس لاکھ افراد مارے گئے نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں خوش رہیں اللہ حافظ